ان کے سلف کونسپٹس نے فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ اللَّهُ رَيْبَ فِي پھر کیا حال ہوگا ان کا جب انہیں جمع کیا جائے گا اس دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں یعنی قیامت کا دن وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسِمْ مَا کا ثبت تو ہر جان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو دنیا میں اس نے عمال کیے ہوں گے اچھے یا برے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا تو یہ مسلمانوں کے ہاں بھی کونسپٹ آگیا اللہ تعالیٰ کو نمازیں نہیں چاہیے اللہ نے کب کہا ہے مجھے نمازیں چاہیے اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے اللہ کے لیے نمازیں نہیں آپ پڑھ رہے ہیں اللہ کی نماز بڑھ رہے ہیں اس کو سجدہ کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اپنے لیے وہ اس نے کہا ہے میں چھوڑوں گا نہیں پھر پوری کتابوں کا الہامی کتابوں کا مقدمہ پیغمبروں کے آنے کا مقدمہ اسی کے اوپر قائم ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی ہوئی ہے بلکہ ایک ازمائش کے لیے بنائی ہے ایک سیریس کرییشن ہے انسان کی اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب انبیاء اکرام کا انکار لو کرتے ہیں تو دنیا میں ان پہ عذاب آتا ہے اور آخرت کی کس باقی رسولوں کے کیس میں انبیاء کے کیس میں آب بھی سکتا ہے اور بعض انبیاء قتل بھی ہو جاتے ہیں لیکن رسولوں کے کیس میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّا أَنَا وَرُسُّلِي اللہ نے یہ بات طے کی ہے کہ میں اور میرے رسول غالی بھی رہیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی الہامی کتابوں اور پیغمبروں کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راستے